السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلبینہ یہ ایک کھانے کی ڈش کا نام ہے تلبینہ یہ کھانے کی ایک ڈش کا نام ہے جو جو کے آٹے سے جس کو انگلیش میں بارلی کہا جاتا ہے جو کے آٹے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں دودھ ملایا جاتا ہے اور تیسری چیز کھجور یا شہد ہنی اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو یہ تین چیزیں جو کا آٹا دودھ اور اس کے ساتھ ہنی شہد یا پھر کھجور ملا کر یہ ایک کھانے کی چیز تیار کی جاتی ہے اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں لیکن صحیح احادیث سے نبی کریم علیہ السلام کے صحیح فرمودات سے جو باتیں ملتی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر یہ بات کہ یہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا سرکار کو یہ غزہ مرغوب تھی اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس غزہ سے اس کھانے سے مریض کا غم ہلکا ہوتا ہے یہ بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم فضیلت ہے کہ کسی مریض کو کوئی بیماری ہوئی اب ظاہرے کے بیماری کی وجہ سے مریض اس بیماری کے ٹینشن میں آدھا ٹوڑی آتا ہے اس کا دل و دماغ ہر وقت پریشان اور افسردہ وہ رنجیدہ رہتا ہے اس کا دل ٹوٹا ہوا رہتا ہے تو مریض کا غم اس کھانے کی وجہ سے دور ہوتا ہے اور اسی طرح یہ کھانا دل کو مضبوط کرتا ہے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اسی طرح پیٹ کی جو غلازت اور گندگیاں ہیں قبض وغیرہ اس طرح کی جو گندگیاں ہیں یہ کھانا اس کو صاف کرتا ہے اس بیماری کو دور کرتا ہے یہ چند اہم فضائل ہے جو صحیح احادیث سے تلبینہ کے متعلق ثابت ہے لہذا جہاں مریض اور بیمار لوگ دوسری دوائیوں کا اور دوسرے نسخوں کا اور دوسری ڈشش کا استعمال کرتے ہیں یہ سنت ڈش ہے جس کو تلبینہ کہا جاتا ہے اس کے کھانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے اللہ رب العزت بیماروں کو شفاہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیف فرمائیں آمین